لیکن آپ کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی لوٹنے والا، آپ کی جیب کاٹنے والا، آپ کو جھوٹ بولنے والا، آپ کو تعویز گھنڈے بنا کے بیس بیس تیس تیس ہزار روپے لینے والا، ایسا کوئی ٹکرائے تو آپ کو مزا آتا ہے۔ جو بندہ سچی بات بولتا ہے، جو آپ کے دل کو اللہ کے نور سے ہدایت سے مزین کرنے کی تاقید کر رہا ہے، آپ اُس کے ساتھ بدکلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ بتاتا ہے، لوگ اُس کے اوپر کرتے ہیں چڑھائی اور عجیب و غریب طریقے کی بات کرتے ہیں۔ اب جیسے لوگ آتے ہیں کسی کے اوپر جن سوار ہیں، دم کر دیا چلے گئے لیکن یہ علاج نہیں ہے، ہم نے آپ کو بولا ہے سچ، سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ کا نور آ جائے، آپ کا قلب اللہ کے ذکر نور سے آباد ہو جائے، آپ کیسے بچاؤ کریں گے اپنا شیطان سے؟ کہ شیطان نے تمہاری نسوں میں، رگوں میں مورچے بنا رکھے ہیں، تمہاری نسوں میں جب مورچے اُنہوں نے بنا رکھے ہیں، شیطان تمہاری نسوں میں دوڑتا ہے۔ باہر سے کوئی آمل آ کر یا کوئی اور آ کر کے کیا علاج کرے گا تمہارا؟ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ باقی تمام چیزیں چھوڑو، ذکرِ قلب کے اوپر کونسنٹریٹ کرو کیونکہ دل نور بنائے گا، خون میں مکس کرے گا، تو آہستہ 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 یہ شیطان تمہارے سسٹم سے باہر نکل جائے گا، صرف اللہ کا نام، اللہ کا نور شیطان کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو شوق ہے تعویز گھنڈے کرانے کا، عاملوں کے پاس جانے کا، تو چلے جاؤ، میں نے تو آپ کو ایک سچی بات بتائی ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنوں کے لئے شفا ہے۔ مومن کون ہے؟ زمان سے قلبے پڑھنے والا مومن ہے۔ مومن وہ ہے جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ اللہ کا نور جائے گا اُس کو شفا ملے گی۔ قرآن کی بات دورا رہا ہوں، اپنی بات تو نہیں کہہ رہا میں، یہ واحد راستہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا نور اُترے، آپ کا سینہ پاک ہو۔ شیطانی چیزیں، شیطان جنات، یہ تمام مخلوقات وہاں پر اپنا ڈیرہ لگاتی ہیں جو سینہ ناپاک ہو، جو جگہ ناپاک ہو۔ اپنے آپ کو پاک کرو، وضو کر کے سمجھتے ہو کہ پاک ہو گئے؟ زبان سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سمجھتے ہو کہ تم پاک ہو گئے ہو، کہاں پاک ہو گئے ہو؟ اگر پاک ہوتے تو تم کو وسوسے کیوں آتے نمازوں میں، پاک ہوتے تو یہی حال ہوتا تمہارا، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرتے، کہ یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، جب شفا دینے والا اللہ ہے تو اللہ سے رابطہ کیوں نہیں ہے تمہارا، اللہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں سنتا ہے؟ دعا کرو نا اللہ سے، ڈائریکٹ مانگو نا اللہ سے، فقیر کے سامنے آکے زبان چلتی ہے، ہمیں فائدہ تو نہیں ہے نا، آپ کا ذکر چلتا ہے آپ کو فائدہ ہے، نہیں چلتا ہے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن آپ کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی لوٹنے والا، آپ کی جیب کاٹنے والا، آپ کو جھوٹ بولنے والا، آپ کو تعویز گھنڈے بنا کے بیس بیس تیس تیس ہزار روپے لینے والا، ایسا کوئی ٹکرائے تو آپ کو مزہ آتا ہے جو بندہ سچی بات بولتا ہے، جو آپ کے دل کو اللہ کے نور سے، ہدایت سے مزین کرنے کی تاقید کر رہا ہے، آپ اُس کے ساتھ بدکلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں یہ جو جادو عدو ہوتا ہے نا، یہ جو کالا جادو ہے اور دیگر جادو ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے جادو کرنے والا؟ پہلے سن لو میری بات کو تاکہ تم کو سمجھ میں آجائے، اُس کے بعد آپ کو گمراہ ہونے کی پوری آزادی ہوگی جس کا جی چاہے گمراہ ہو جائے، لیکن پہلے بات کو سن لیں، غور سے سنیں جو جادوگر ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کالا جادو ہوتا کیسے؟ سب سے پہلے یہ لوگ جا کے قبر کے اوپر کسی بندے عمل کرتے ہیں، جو تازہ تازہ بندہ مراہ ہو، اُس کی قبر پہ یا شمشان گھاٹ جا کے عمل کرتے ہیں اور اُس کے لطیفہ نفس کو قابو میں کرتے ہیں لطیفہ نفس کو قابو کرنے کے بعد پھر اب یہ ساتھ ساتھ نونوں بکرے کاٹتے ہیں، قربان کرتے ہیں اور اُس کا خون اور اُس کی طاقت اُس چُرائے ہوئے لطیفہ نفس میں پہنچاتے ہیں تاکہ اُس کو طاقتور بنائیں، ہمیشہ کوئی کالی چیز کاٹتے ہیں، کالی بلی کاٹیں گے یا کالا مرغہ کاٹیں گے، کالی چیز کاٹیں گے کیونکہ اُس میں طاقت ہوتی زیادہ تو اُس کو طاقت پہنچا کے جب وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر اُس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اب تم اُس بندے پر اٹیک کرو اچھا اب آپ کی بچت کیسے ہیں، جو وہ مخلوق اتنی طاقتور آ رہی ہے اُس سے لڑنے کے لیے آپ کے سینے میں طاقتور روح، طاقتور قلب ہو جو منور ہو جس میں نور ہو اگر آپ کا قلب اتنا طاقتور نہیں ہے، جتنی وہ مخلوق طاقتور ہے جو جادو کے عمل کے ذریعے آئی ہے آپ سے لڑنے کے لیے، تو پھر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے گا لیکن اُس جادو کا اثر آپ کے جسم پر ہلکا پھلکا ہوگا کیونکہ اُس کے مخلوق کی دسترس سے آپ کا قلب باہر ہوگا نور ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ کے قلب میں نور ہے، ذاکرِ قلبی ہیں تو آپ کے قلب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا وہ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو کمزوری محسوس ہوگی، سر میں درد ہوگا، اب اگر مرشد ہے آپ کا تو وہ مرشد جو ہے وہ آپ کو بچا لے گا جو مرشد والا ہوتا ہے، جس کا مرشد کامل ہو، ایسے دو نمبر مرشد نہیں، جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ اُس مخلوق سے آپ کو آزاد کرا لے گا، ختم ہو جائے گی بات اچھا اب آپ کا ذکر ابھی چلا ہے، اتنا زیادہ آپ کا دھیان روحانیت میں ہے نہیں، اتنا زیادہ نور آپ کے قلب میں ہے نہیں اب اگر کوئی اتنی پاورفل مخلوق شیطانی آپ سے آکے لڑے گی تو آپ اُس سے تو کومبیٹ نہیں کر سکتے نا، وجہ یہ ہوگی کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے موسیقا Aomroa TV. A place to connect with God. موسیقا 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 موسیقی